بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو بتاتے چلیں گیارہ سو اکاسی شہریوں کی ترخواستوں پر کاروائی کی فیڈبیک اور ڈیٹے کی تفصیل جائزیں لیے فیڈبیک قانونی کاروائی ایسے چوز کے برطاور اور متعین کردہ وقت میں مسئلہ حل کرنے کی پیرامیٹرز پر بھی لیے گئے ستر فیصد شہریوں نے پولیس پرفارمس اور اپنے مسائل کے حل کے حوالے سے اتمنان کا اظہار کیا کھلی کچہری کی طرف سے سب سے زیادہ درخواستیں تھانا بغداد الجدید بھیجوائی گئیں متعین وقت میں مسائل کے حل اور کاروائی کرنے پر تھانا بغداد الجدید کی پہلی پوزیشن ایسے چو کو تعریفی سیٹیفکیٹ جاری تھانا نوشہر جدید کی کارکردگی اس حوالے سے ظلہ بھر میں غیر تسلی بخش رہی جس کے صدب آپ کے لیے محکمانہ احتساب کے ساتھ ساتھ بہتر کرنے کے بھی اقدامات شروع کر دئیے گئے ہیں تین تھانوں کی کارکردگی آستان کم تھی جن کو وارننگ دی گئی تاکہ وہ اپنی کھلی کچہری کے حوالے سے پرفارمنس بہتر کریں کھلی کچہری کی درخواستوں پر کاروائی میرے لیے بہتر اہمیت کی حامل ہے کھلی کچہری کے ذریعے تھانوں پر پبلک سروس ڈیلیویری کو ایک لیول تک پہنچائے جائے گا عوام دور دراز کا سفر کر کے ڈی پیو آفیس آتے ہیں اور ان کو یہ دکت برداشت کرنا پڑتی ہے کھلی کچہری کے اصل کامیابی یہی ہوگی